اچھا نیاز الحمدللہ ہم سنیوں کا بچہ بچہ کھاتا اور کھلانا بھی چاہیے چاہے وہ شربت کی شکل میں ہو کچڑے کی شکل میں ہو غریب نواز کی نسبت سے کھیر کی شکل میں ہو سرکار امام جعفر سادی کے پاکر علاجردہی والی سلام کی کنڈے کی برطن میں جو نیاز کرتے وہ کھیر پوری کی شکل میں ہو کسی کی پلاو جس شکل میں ہو نیاز کھلاو لیکن کھانے والوں ہاتھ جڑ کر کھتا ہوں کہ جب ہم کسی کو ایسی محفل میں یا نماز کے لئے بلاتے ہیں تو ہماری قوم کا جینس ٹیچٹ والا بچہ کہتا ہے حضرت وہ آپ چلو نہ میں آتا ہوں گلے میں ہاتھ ڈال کر پوچھتے بٹا آدھے گھنٹے کا استماع ہے پانچ منٹ ہو گئے شروع ہو کر اب تم کہہ رہے آتا تو کہہ صلاة و سلام میں آئیں گے تو پھر کہتا ہے حضرت وہ معافی چاہتا ہوں جینس پہناو نا اسی لئے میں کیونکہ مائے بہنے بھی سن رہی ہیں حیاء کے پردے میں بند الفاظ میں بولوں حضرت میں نے استنجا کے وقت پانی نہیں لیا نماز بھی چھوٹی دینی محفل بھی چھوٹی لیکن یہی نوجوان اگر کئی نیاز بن جائے تو ڈھکا دینا پڑے تو دے بھی دے لیکن نیاز لے لیتے ہیں آدھ نیازوں کا فحض اسی لئے ہمارے دل پر نہیں ہوئے برنا میرا یہ کونسپٹ ہے یقین ہے یقین ہے میرا کہ اگر مسلمان بوضو ہو کر اچھی نیت کے ساتھ نیاز کھائے گا تو یہ نیاز ہے کیا ہے کیا یہ نیاز کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بوندی کا تھکڑا نیچے گر جائے نہ نیاز کا تو لوگ اس کے اوپر پیر رکھ کر نہیں جاتے اگر افلاتون گر جائے مٹی لگ جائے تو لوگ عدب کیا تو اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا لیکن اس کو کوئی اٹھا کر ساپ کر کے یار افلاتون ہے برپی ہے کھاتا نہیں ہے لیکن بوندی بھی گر جائے نہ تو سنی اگرچہ میرا بھائی نمازی نہیں بھی ہو نشا کرنے والا ہو لیکن اس کا اتنا احترام تو کرتا ہے کہ اس کو ساپ کر کر یا تو کھا لے یا تو اٹھائی اٹھا کر اونچائی پر رکھتا ہے اب اس بوندی سے پوچھو کہ تُو نیچے تھی تجھے یہ عزت کیسے ملی افلاتون کو نہیں ملی تجھے کیسے ملی تو وہ کہے گی نادان یہ عزت مجھے ملی ہے ارے قرآن پڑھ کر بخشا گیا قرآن پاک ہے اللہ سے دعا مانگی اللہ پاک ہے نبی کا وسیلہ لگایا وہ رسول پاک ہے اور جس گوث کے نام پر دلائی گئی ہوں وہ پاک ہے اس پاک کی نزبت نے بھی مجھے عالی مقام اتا فرما دیا اگر ہم بھی پاک ہو کر کھائے میرا ایمان ہے اللہ آج بھی ہمارے دل کو پاک عطا فرما دیا لیکن افسوس ہماری قوم پر ہم نے سمجھا ہی نہیں ہم نے سوچا ڈھول بجا کر ناچ لو یہی قرآن عقیدت ہے